خیبر پختونخواہ میں بدترین ہار کے بعد وزیر آزم کو پنجاب میں بھی خطرہ ہے وزیر آزم عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے عمران خان کو بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بھی بریف کیا جائے گا گورنر پنجاب اور وزیر آلہ پنجاب سے ملاقاتیں کریں گے وزیر آزم عمران خان کو امن و امان کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی جائے گی سفارشیں رشتداریاں دوستی نے خیبر پختونخواہ بلدیاتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی لنکا ڈھا دی عمران خان نے جس سسٹم کے خلاف بائیس سال جندو جہد کی وحی بلدیاتی انتخابات میں ان کی جماعت کو لے ڈوبا خیبر پختونخواہ میں حکومتی عہدداروں نے اپنے رشتداروں اور منظور نظر افراد کو ٹکٹ بانٹے جو ہار گئے تحقیقاتی رپورٹ وزیر آزم کو پیش کر دی گئی جس میں گورنر خیبر پختونخواہ اور نو ارکان اسمبلی کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے غیروں میں کہاں دم تھا پی ٹی آئے کو اپنوں نے ہی مارا دوستیاں یاریاں اور رشتداریوں نے خیبر پختونخواہ بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی لنکا ڈھا دی ذراہی مطابق گورنر اور وزراء نے میرٹ کو نظر انداز کر کے اپنے مزون نظر افراد کو ٹکٹ دیے جو الیکشن نہیں جیت سکے گورنر شاہ فرمار نے حمایت یافتہ دو امیدواروں رزوان بنگش اور عبدالجبار کو بھی ٹکٹ دیے گئے تھے رزوان بنگش میر پشاور کی اہم نشست اور عبدالجبار بڑ بیئر چینمن کی نشست ہار گئے حمد خان کے دو حمایت یافتہ امیدوار میدان میں تھے دونوں ہار گئے لپٹی سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی محمود جان کے بھائی احتشام خان کو بھی شکست ہوئی وزیر تعلیم شہرام ترقی کے قریب رشتدار بلند اقبال کو بھی ٹکٹ دیا گیا جو نشست نہیں جیت سکے لیکن مربط میں ٹکٹ جاری کرتے وقت ایم پی اے ڈاکٹر حشام اللہ کو نظر انداز کیا گیا ڈاکٹر حشام اللہ نے سیف اللہ برادران کے چار امیدواروں کی حمایت کر دی جو الیکشن ڈید گئے اسی طرح ایل امیدوار شفی جان کو نظر انداز کر کے وزیر امیلکہ شہریار آفریدی کی حمایت یافتہ امیدوار سلمان خان کو ٹکٹ دیا گیا جو الیکشن ہار گئے شفی علیہ نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور چھبیس ہزار ووٹ حاصل کے شہریار آفریدی کی حمایت یافتہ امیدوار پندرہ ہزار ووٹ لے سکے وزیر اعظم امران خان نے رپورٹ وزیر اعلی خیبر پختونخواہ کو بھیجوا کر جواب ترپ کر دیا اگلے محلے کے لیے حکمت عاملی بنانے کی بھی اطاعت کر دے گئے زبکی وفاقی وزیر اصد امر نے خیبر پختونخواہ بلدیاتی انتخابات میں شکست کی وجہ مہنگائی کو قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا ہماری شکست میں ٹکیٹس کی تقسیم سمیت دیگر اوامل کا بھی اثر ہے شکست کے بعد پارٹی کے اندر مشاورت جاری ہے جلد بڑے فیصلے ہوں گے ان کا کہنا تھا امریکہ میں بھی ڈیموکریٹک پارٹی پیٹرل مہنگا کرنے کی وجہ سے سیٹ ہار گئی برطانیہ میں کنسیوریٹف پارٹی بترس سال سے جیتنے والی سیٹ مہنگائی کے باعث ہار گئی میرے چیز میں مہنگائی جو ہے وہ دیفنیٹلی اس کی ایک وجہ ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر دنیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں ڈیموکریٹک ایک سیٹ ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کو تیس سال سے نہیں ہاری تھی امریکہ کے اندر الیکشن ہوا اور وہ سیٹ ہار گئے اور ان سے جب لوگوں نے ریسرچز گئے انہوں نے پوچھنے کے لیے کہ آپ نے کیوں نہیں وہ ڈیموکریٹ کو تو انہیں کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی نے پیٹرل مہنگا کر دیا اسی طریقے سے ابھی یوکی کے اندر ایک الیکشن ہوا 32 سال سے کنسیوریٹف پارٹی وہ سیٹ نہیں ہاری تھی اور وہ لبرل سے سیٹ ہار گئے ہیں تو مہنگائی کا تو ڈیفنیٹلی ایک ایمپیکٹ ہے اس کے علاوہ بھی دوسرے انیلیسز اناثر ہیں جو ہماری اندرونی جو پارٹی ٹکٹ ڈسٹیبیوشن کیسے ہوئی اور کس طریقے سے کام کیا گیا تو اس کے اوپر اب ایک بہقاعدہ مشابرت ہو رہی ہے انیلیسز ہو رہا ہے تذیرہ کرنے کے بعد پیسل اس لیے کوئی رپورٹ وزیراعظم کو پیش نہیں کی گئی کسی کو الیکشن میں ہار کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا رہنمہ تحریک انصاف بیریسٹر سیف نے خبروں کی تردید کر دی ویڈیو پیغام میں کہا وزیراعظم خیبر پختونخواہ کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی جس میں بلدیاتی انتخابات پر بات چیت کی گئی لیکن کوئی رپورٹ عمران خان کو پیش نہیں کی گئی موسیقی